قومِ آوارا انا تاب ہے پھر سوہِ حجاز لے اڑا بلبلِ بے پر کو مزاقِ پرواز مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہِ مزرابِ ساز نغمِ بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے قومِ آوارا بھٹکی ہوئی قوم انا تاب گھوڑے کی لگام موڑنا سوہِ حجاز حجاز کی طرف بلبل بے پر بغیر پروں والے والی بلبل مزاقِ پرواز پرواز کا شوق اور خواہش مسترب کہتے ہیں بے چین کو بوئے نیاز اجس کی خوشبو مسترب ایک ساز کو بھی کہتے ہیں بے تاب کہتے ہیں بے چین کو ساری مزراب کہتے ہیں ایک ساز اور مسترب بے چین اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہیں اس وقت پریشان حالت میں ہیں اور اس پریشانی میں پھر حجاز کی طرف اپنا مو موڑ رائے ہیں اور مسلمانوں کے اندر پھر اسلام کی خدمت کا جزمہ بڑھ رہا ہے جیسے پہلے ہمارے بزرگوں میں تھا یہ بلبل کیسے اڑے گی اگر اس کے پاس اڑنے کے لیے پر ہی نہ ہوں یعنی اس قوم میں عشق موجود نہیں ہے اور اگر عشق آ جائے اس قوم میں تو دوبارہ بلندی کا شوق پیدا ہو جائے گا یہ جو مسلمان قوم ہے جو تیرے نام کی سربلندی کا شوق موجود ہے اس کے اندر اور ہر کوئی اس زنیاز کی خوشبو لیے بے قرار ہے ان کے مزراب کے تاروں کو چھیڑنا ہے تاکہ وہ نغمے جن کو سننے کے لیے بیتاب ہیں پھوٹ پڑیں یعنی تیرے عشق کی آگ میں جلنے کے لیے بے چین ہیں مسلمان کہ مسلمان اس وقت زوال پذیر ہیں منتشر ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن انہوں نے دوبارہ اپنا رخ جو ہے وہ حجاز کی طرف مول لیا ہے اور تیرے حبیب سے رہنمائی حاصل کر کے پھر سے یہ ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں بے شک یہ ایسے پرندے ہیں جن کے پاس وہ پر نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پرواز کا جذبہ ابھی بھی موجود ہے یہ مسلمان ایک بے چین اور مسترب ہیں بس تھوڑی سی توجہ دے دے اللہ تعالیٰ ان پہ موسیقی